آپ سمجھ دو گئے ہوں گے میرے اس ویڈیو کا مقصد ہوئے آج کا سب سے جس قیدہ نا کانٹک دار مقابلہ کہہ لئے یا حق اور سچ کی لڑائی کہہ لئے جو لگی ہوئی ہے اقرار اور لسن اور حق خطیب میں جو ساری خانی ابھی تک تازہ اپ ڈیٹ اقرار اور لسن کو دربار سے باہر نکال دیا جائے انہیں ان کے گیمرے چھین دے گئے مجلب جو واقعہ سوشل میڈیا مجلب چیزیں ارپورٹ ہ رہی ہیں ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں کو بتایا جائے اقرار اور لسن آج سے ادر گئے ہوئے تھے اقرار اور لسن آرہی ہیں تو پہلے تو انہوں نے دو تین گھنٹیں انہیں موقع نہیں دیا انا خود آئے آج حتمیت بہت کانسل پس رہی آج کا دن کتنے دن پہلے سے آپ سب لوگ مت آیا اقرار اور لسن آ رہے ہیں تو آپ نے اس دن کیوں رکھی بھائی کسی اور دن رکھ لیتے لیکن نہیں اسی دن رازمی رکھ نہیں تھی تین چار گھنٹے لیٹ کیا پھر پہنچے ان سے پہلے ہاں کتیب کے سے پہلے اگرال کے ساتھ ان کے جو چمچی ہے انہوں نے لڑائی شروع کر دی موسیق قسم کے بہانے شروع کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم پلانٹیٹ بندے لیں گے یہ لیں گے تب اب جو کتیب آگے ہاں کتیب آئی بڑے اچھی تھی کیسے ملے اس تقبال کیا گیا لیکن اس کے بعد موسیق جو اتنی اگر آپ نے واقعی سچی ہے نا تو خطیب صاحب آنے چاہیے تھے کمرے میں اکرالالحسن کو بنا دی ایک کمرے میں ساتھ چار دو چار گمرے والے ہوتے اور بولتے ہیں میں ادھر مریض لاؤ کوئی بھی مریض دے ہوں اسے میں قیلعہ نکالوں گا مو سے اس جانا اکرالالحسن لے ہیں وہ اپنے بندے سے کہ مو سے قیلعہ نکالیں اس طرح صحابت ہونا تھا جس طرح یہ کریں اپنے ہزار ہزار و چمچے لے کے آکے اس طرح تو ساتھ آگ ساتھ چابت نہیں آنا تھا اس طرح تو زیادی بات ادھر آپ اکرالالحسن کو ذلیل کریں ادھر وہ سچا ثابت ہو رہا ہے آپ چھوٹے ثابت ہو رہے ہیں مر بینی اگر آپ سچے ہیں نا تو آپ صحیح طریقے سے اس عمل کو لے گی جائے جا رہا ہے نا اس طرح آپ مزید جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اب یہ مجھے اس بات یہ کر رہا ہے اکرالالحسن ان کی ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو جائے سب سے پہلے ان کی زندگی بہت امپورٹرٹ ہے اس قسم پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے ایک حق سچ کی بات ہے جو بدہ سچا ہے ساتھ سامنے آنا چاہیے آپ میں وہی بات کروں کہ دو چار بندے رکھیں آپ فیصلہ کرتے ہیں اس طرح تو آپ اپنا جم گھٹھا لے کے ضبطستی مسلط کریں اپنا فیصلہ ان پر جیسے ہی کوئی تازہ اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا ابھی تقیلی جیسے ہیں